بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی افغانستان کے اندر پچھلے روز بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی جہاں ہمیں اسلامی امارت افغانستان یعنی طالبان کی حکمت قائم ہونے کے بعد پہلا بازابتہ حملہ ان کے اوپر دیکھنے کو ملا ابتدائی طور پر جو ہم نے ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی اور اس میں یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس واقعی کی ذمہ داری جو گروپ قبول کرے گا اس سے اس کے جو آفٹر کمز ہیں اس کے بعد آنے والی صورتحال جو ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا اس حملے میں ملوث گروپ کی بقاعدہ طور پر ذمہ داری قبول کرنے کے بعد تمام در صورتحال کا اندازہ ہو سکے گا کہ وہ کیا رہا ہے تو وہی ہوا کہ اس حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت طالبان سے افیلیٹیڈ کچھ میڈیا گروپ جو ہیں وہ اس چیز کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں صرف دائش انڈیویجولی انوالو نہیں ہے نہ ہی اس میں صرف اس کو امریکی حمایت حاصل ہے بلکہ آپ کی بار تو بھارت کے ساتھ بھی تانے بانے ملنے کے ثبوت سامنے آئے ہیں تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آگے پھرنے سے پہلے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بلائکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے اہم ترین چیز آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ ایک بڑا فالو آپ ہے اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا پاسٹ دیکھیں اور ریسنٹ پاسٹ دیکھیں یعنی کچھ ماہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جانب سے کچھ انڈیکیشنز کی جا رہی تھی کہ افغانستان کے اندر دائش جو ہے اس کو ایک بڑی سپورٹ بھارت کی جانب سے فرہم کی جا رہی ہے بہت زیادہ کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہے جنہوں نے خط لکھا تھا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کو فیبرری کے اندر فیبرری میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو گریل لسٹ یا بلیک لسٹ کرنا تھا اس کے حال سے فیٹف کے اندر فیصلہ ہونا تھا لیکن ایک بار پھر پاکستان کو گریل لسٹ میں رکھا گیا تھا اس وقت پاکستان کی سابق وزیر داخلہ سینٹر رحمان ملک جو اس وقت ایک سینٹ کی ایک اہم ترین کمیٹی کے اس وقت رکن بھی ہیں ان کی جانب سے خط لکھا گیا تھا فیٹف کو اس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ بھارت پوری طرح سے دائش کے ٹریننگ کیمپس چلا رہا ہے ان کو سپورٹ فرام کر رہا ہے اور نہ صرف وہ یہ تمام تر گند کشمیر میں ڈال کر کشمیر کی جو مومنٹ ہے اس کو خراب کرے گا بلکہ افغانستان کے راستے سے پاکستان پر جو ہے پوری طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک قسم کی انویجن ہے ایک انٹرفیرنس ہے دہشت کردنا حملے ہیں وہ کروا رہا ہے دائش کی ذریعے سے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ بھارت کے کم از کم ایٹی سیون ایسے ڈسٹرکس ہیں جہاں دائش کی ٹریننگ ہو رہی ہے یہ تو رہی کم از کم پانچ چھ ماہ پہلی بات یعنی فبرری کی یہ بات ہے لیکن جو پاکستان کے دفتر خارجانے گزشتہ ہفتے ایک پوری جامعہ رپورٹ جس کو ڈالسگیر کہا جاتا ہے وہ منظر عام پر لائی ایک پوری تحقیق کے بعد ریسرچ کے بعد جس میں یہ بتایا گیا کہ بھارت کس طرح سے دائش کو سپورٹ کر رہا ہے ٹریننگ فرام کر رہا ہے مالی امداد فرام کر رہا ہے تمام طرح چیزیں اب اس تمام طرح معاملے میں جب ترجمان دفتر خارجہ سے بھی جو صحافیوں کے سوالات ہوئے یا اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی نے اپنے ساتھ نائشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری بھی ان کے ساتھ موجود تھی اب اس وقت پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ کہا تھا اگزشتہ ہفتے کے بھارت کی سرپرستی میں دائش کی کم از کم پانچ ٹریننگ کیمسٹر ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک ان میں سے مگودہ کشمیر کے اندر ہے تین راجستان کے اندر ہے اور ایک اتر کھنڈ کے اندر ہے یہ پاکستان کا دفتر خارجہ پہلے کہہ چکا ہے اب افغان طالبان کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے افیلیٹر جو میڈیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو چھبیس اگست کو جو کابل ائرپورٹ کے باہر دھماکہ ہوا اور خود کچھ دھماکے ہوئے لوگ مارے گے اس میں انڈیویجولی دائش انوالب نہیں ہے اس میں کئی نہ کئی اس کے لنکس جو ہے وہ بھارت سے ملتے ہیں اور بالخصوص یہ اس وقت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا کابل ائرپورٹ سمیت دیگر جو حملے ہو رہے ہیں جو گزشتہ روز ایک حملہ ہمیں دیکھتے ہیں کو ملا صبح ننگر ہار کے اندر پھر کابل کے اندر یہاں پر دائش کی ان کاروائیوں کے پیچھے بھارت کا کس طرح سے آتا ہے تو ایک بہت ہی اہم ترین چیز اس وقت منظر عام پر آئی ہے بالخصوص بتایا جا رہا ہے کہ دائش خوراسان کا جو ایک میکزین ہے جس کو سوت الہند کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے اور یہ طالبان سے ایفیلیٹیڈ ایک میڈیا اس کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت کے اندر گزشتہ برس پانچ برس پہلے ایک شخص گرفتار ہوا تھا اور اس شخص کو پھر رہا کیا گیا تھا اس شخص کے لنکس فراہم کیے گئے ہیں ثابت کیے گئے ہیں موجودہ قابل کے اندر دماغوں کے حوالے سے یعنی کہ دائش کی جو موجودہ کاروانی افغانستان کے اندر ہو رہی ہیں اس میں وہ دائش کے لوگ شامل ہیں جو بھارت کے اندر تریننگ حاصل کر چکے ہیں تربیت حاصل کر چکے ہیں وہاں مختلف تریننگ کیمپس میں رہے ہیں اور اب وہ افغانستان کے اندر کاروائی کر رہے ہیں یہ پاکستان نہیں کر رہا یہ افغان طالبان سے افلیٹیڈ ایک میڈیا کہہ رہا ہے پاکستان نے جو کہا وہ ایک ہفتہ پہلے دفتر خاجہ نے مکمل ڈھاسگیر پیش کیا پھر چھے سے سات ماہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فبرری کے اندر پاکستان کے سابق وزیرے جو داخلہ ہیں رحمان ملک وہ فٹف کو ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی اس معاملے پر کافی کام کر رہے ہیں اور ان کی ایک بھوک بھی جو وہ اس وقت اس پر کام ہو رہا ہے رحمان ملک انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کے اندر مختلف ڈسٹرکس کے اندر دائش کو ٹریننگ فرام کی جا رہی ہے اب اس ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کیا بھارت کابل ائرپورٹ پر خود کوش حملوں میں ملوث ہے کیونکہ دائش خوراسان کا جو سعوت الہند ایک میگزین ہے اس کے مطابق زشتہ ماہ جو کابل ائرپورٹ پر خود کوش حملہ اور ہوا اس میں جو شخص جس کے بارے امتعا جا رہا ہے یہ خود کوش حملہ اور جوہاں پائنس سال قبل بھارت میں گرفتار ہوا تھا لیکن اسے رہا کر کے افغانستان کے اندر سپیشل ٹاسک پر بھی دیا گیا خصوصی مشن پر اب ایک چیز بڑی اہم ہے کہ بھارتی کونسلیٹس افغانستان کے اندر سے بند ہونے کے بعد بھی اس طرح کی صورتحال پیش آ رہی ہے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ اب دائش کے تعلقات اس طرح سے سی آئی اے کے ساتھ ہیں یا سی آئی اے کی ایک پروکسی رہے ہیں جس کا سابق افغان صدر حمد کرزہ ہی دعویٰ کرتے رہے ہیں دوہ دار سترہ میں ان کی ایک اہمترین سٹیٹمنٹ جو امکسرم آپ کو سامنے رکھتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈائریکٹلی امریکہ دائش کو سپورٹ کر رہا ہے اور حال یہ کشیدگی کے دوران کس طرح سے دائش کی کاروائیوں میں اضافہ ہو امریکہ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس اور صرف امریکہ کے پاس ہی اور پھر اس دائش کے حملہ آوروں کو نشانہ منانے کے لیے جو حملہ کیا گیا وہ فیک نکلا ہوا آپ کے سامنے ایک دخشہ روز کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے امریکی پنٹاگون یہ کہہ رہا تھا ہم سے غلطی ہو گئے یہ دس معصوم لوگ مارے گئے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حملہ آور جس نے کابل ائرپورٹ پر خودگوش حملہ کیا وہ بھارتی خفیہ ایجنس سے رابطے میں تھا تو اس کے کبھی امکانہ ظاہر کیے جارہے ہیں کہ وہ رابطے میں تھا کیونکہ جب یہ چیز پاکستان کا دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اندر دائش کی ٹریننگ ہو رہی ہے سات آٹھ ماہ پہلے پاکستان کا ایک سابق وزیرے داخلہ کہہ چکا ہے کہ دائش کے تربیتی مراکز بھارت کے اندر ہیں پھر اس کے بعد اب اس وقت دائش کا خود ایک میگزین جو ہے جس کو سعود الہند کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک پبلیکیشن ہے ایک اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹوری چھپی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچ ماہ پہلے مازل کے ساتھ پانچ سال پہلے وہ دہشتگرد جو بھارت کے اندر گریفتار کیا گیا تھا وہ افغانستان کے اندر قابل ائرپورٹ کے اندر حملوں میں وہ ملوث ہے اب یہ غیر معمولی نوعیت کے صورتحال ہے یعنی کہ خود دائش کا اگر یہ میگزین اس چیز کو آن کر رہا ہے تو اس میں ایک میسی دیا جا رہا ہے ایک انڈیکیشن ہے کہ پوری پوری سپورٹ ہمیں بھارت کی جانب سے دی جا رہی ہے یہ ہے وہ تمام تر معاملہ جو اس وقت سامنے آ رہا ہے اسے ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے کہ بھارت کے کونسلیٹس بند ہونے کے بعد بھی افغانستان سے پاکستان کے لیے اس وقت جو خبریں ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی ہیں خود افغانستان کے لیے بھی اچھی نہیں آ رہی ہیں اب پاکستان کے اندر دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت جو اقدمات ہو رہے ہیں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں بشک تحریکی طالبان پاکستان اس کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے قبول ایرپورڈ کے اندر اگست کے اندر خوفناک بم حملوں میں بھی بھارت کا ہاتھ ثابت ہو چکا اب دیکھنا ہی ہے اس پر طالبان کی عقمت حملی اختیار کرتے ہیں اور معاملات کس جانب چاہتے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ